موسیقی 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 خواجہ عاصف والی کافی سٹرانگلی ان کی فیور میں ابھی تک دیسیزنز ہیں سپریم کورٹ میں اپیل ویل کی ہوئی ہے مخالف کانڈیٹ نے لیکن ابھی بظاہر اس چوتھی نشست پر ایسی کو سیچوشن ہمیں نظر نہیں آتی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بحالی کا موقع موجود ہے جو ایک تاثر لگتا تھا کہ شاید اب ان کو کھڑا ہونے کا موقع نہیں ملے گا لیکن ریوائیول کے چانسز ان کے سٹرانگلی موجود ہیں دوسری طرف ایمکی ایم کے استیفے جس نے ایک بہت بڑے سیاسی بہران کا پیش قیمہ بن سکتی ہے اگر وہ اس کے اوپر فرز جائیں ایمکی ایم والے یا حکومت فرز جائیں دونوں میں سے کسی بھی صورت میں سندھ اسمبلی اور سینٹر دونوں میں ان سٹیبلیٹی بہت بڑھ جائے گی اتنی بڑی سیٹوں کے اوپر بائی الیکشن پاسیبل نہیں ہوتے آج ان کی وزیراعظم سے ملاقات ہوگی ڈاکٹر فاروق ستار کی ڈار صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کی بات چل رہی ہے اور ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لندن سے بھی رابطے کیا جا رہے ہیں تاکہ الطاف حسین سے اشیر باد حاصل کی جا سکے تو دونوں موضوعات کے اوپر آج یہ پروگرام میں ہم بات کریں گے اور ہمارے اسلامباد سٹوڈیوز میں ہیں پاکستان مسلم لگ نواز سے محمد زبیر صاحب اس کے علاوہ ہمیں فواد چودری صاحب جوائن کریں گے اور مصطفیٰ عزیز عبادی صاحب جوائن کریں گے سب کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں اور پروگرام کا آغاز کروں گا میں لاہور سٹوڈیوز سے جہاں ہمارے ساتھ ہیں چودری محمد سرور صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانما سرور صاحب اسلام علیکم جی والیکم السلام چودری سرور صاحب فیصلہ 122 کا کتنی بڑی سیاسی جیس سمجھتے ہیں اسے آپ نے لیا دیکھیں جی آپ پاکستان میں سب کو معلوم ہے کہ عمران خان نے جب یہ انتخابات ہوئے تھے تو اس کی ڈیمانڈ تھی کہ چار حرکے کھولے جائیں اور میں ڈیموکریٹ ہوں برطانیہ میں سیاست کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس وقت عمران سے یہ کہتے آپ چار حلقوں کی بات کر رہے ہیں ہم پنجاب کے سارے حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں اس لیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے برطانیہ میں اور یورپین وہاں پر جب الیکشن ہوتے ہیں تو کاؤنٹنگ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ ہوتی ہے تو میں بڑا پریشان تھا کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت بار بار مطالبات کے باوجود ان حلقوں کو کیوں کھولنا نہیں چاہتی تو آپ کو کیا وجہ آپ کے سامنے آئی جب آئے ہیں اب وجہ واضح ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں گڑ بڑ ہوئی ہے اگر یہ حلقے کھلتے ہیں تو اس سے حکومت کی ساق کو نقصان پہنچ گئے لیکن پھر بھی میں بلی کرتا ہوں کہ یہ اگر فوراں حلقے یہ کھول دیتے اور وہاں پر مارل آئے ہیں جو ایک سو پتیس کا خواجہ ساد رفیق کا فیصلہ آیا اور جو ایک سو بائیس کا آیاز صادق صاحب کا فیصلہ آیا اس میں دونوں فیصلوں میں کہیں جج نے یہ نہیں کہا کہ خواجہ ساد رفیق نے الیکشن چھوڑا لیا یا آیاز صادق نے الیکشن چھوڑا لیا انہوں نے تو ان کامپیٹنس یا ایر ریگولارٹیز الیکشن کمیشن کی ایڈنٹیفائی کی ہیں دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایر ریگولارٹیز ہوئی ہوں جو الیکشن نل انڈ وائرڈ کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن فیر سکوئر نہیں جیتے تھے تو چاہے جو داندلی ہے یا بے ذابط کی ہے یہ کانڈیڈیر نے کی ہو یا سسٹم نے کی ہو لیکن الیکشن پر تو سوالیا نشان آ جاتا ہے تو ہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گڑ بڑ ہوئی ہے تو چاہے الیکشن کمیشن کی ناہلی کی وجہ سے ہوئی ہے یا ان کی کسی کانسپریسی کی وجہ آتے ہوئی ہے یا منظم داندلی ہوئی ہے یا غیر منظم داندلی ہوئی ہے تو کم از کم یہ سوالیا نشان جو ضرور اٹھتے ہیں دو ہزار کریرہ کے الیکشن پر سرور صاحب لیکن آپ کو جب آپ کوئی مطالبہ کریں یا چیلنج کریں تو اس کا اگر فوکس ٹھیک رہے تو شاید آپ کو نتائج بہتر مل جائیں اگر آپ یہ کہیں کہ نون لیگ نے الیکشن چھرا لیا تو یہ ایک پری پول اور اورگنائز ریگنگ اور بائی ڈیزائن ریگنگ میں آ جائے گا لیکن اگر آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن کامپیٹنٹ نہیں تھا تو پھر ایک دوسری شکل ہے جس میں ہو سکتا ہے حکومت آپ سے مل کے آپ کی مدد بھی کر دیتی آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے الیکشن چھرا لیا سارا کچھ بائی ڈیزائن تھا میں یہ ارض کرتا ہوں کہ برطانیہ میں مجھے یاد ہے کہ سکوٹلینڈ میں ایک نیا سسٹم انہوں نے انٹروڈیوز کیا تھا تو اس کے بعد بہت سے لوگوں نے میڈیا نے کومنٹری دی کہ الیکشن میں صحیح طریقے سے نہیں ہوئے تو آپوزیشن نے ابھی مطالبہ بھی نہیں کیا تھا جو لوگ جیتے تھے الیکشن انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی انڈیپس انکوائری کی جائے انکوائری کمیشن انہوں نے بنا دیا تا کہ اگر الیکشن میں بے ذابط کیوں ہوئی ہیں تو کم از کم ہم میک شیور کریں کہ جب اگلے الیکشن آئیں گے تو وہ شفاف ہوں گے تو یہاں پر بھی حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود کمیشن بن جا جاتی اس لیے کہ اب بھی ہم جو چیز چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے سب لوگ مانتے ہیں کہ جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں ان میں پری پول رگنگ ہوتی ہے الیکشن والے دن رگنگ ہوتی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے تو ہم کیوں نہیں ایسا سسٹم ایسٹیبلش کر لیتے کہ کم از کم ہم انشور کر سکیں کہ آنے والے الیکشن چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لوگرہ کے لیے کیا توکہ آتے ہیں لوگرہ کا بھی نتیجہ آنے والا بدوالے روح لوگرہ والے انتخاب سے مجھے بالکل یقین ہے کہ لوگرہ کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ہمارے حق میں آئے ہے کیونکہ پہلے دو فیصلے ہو چکے ہیں لیکن ایک بات میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں کیا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ پری پول رگنگ ہو رہی ہے کیا الیکشن کمیشن کو نہیں پتا کہ ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں ان کو کروڑوں روپے کے فنڈز دیے جا رہے ہیں سڑکیں بنانے کے نام پر پل بنانے کے نام پر تاکہ وورڈ جو ہیں وہ خرید سکیں اس کے علاوہ جو مرحلوں میں الیکشن کی بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے پنجاب میں ایک دن الیکشن جو ہیں کیوں نہیں کروائے جا رہے اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے تین مرحلوں میں بھی کرانے ہیں تو یہ تہاں کا انصاف ہے کہ ایک ڈویشن میں ایک ڈسٹرک میں یا دو ڈسٹرک میں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کی ساری مشینری جو ہے وہ ایک زلے پہ یا دو زلوں پہ توجہ دے گی اور وہاں پر بھرپور طریقے سے جو ہے الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں اچھے ایک سوال کا اور جواب دے دیں پھر میں زبیت صاحب کی طرف ہی طرح آنا چاہتا ہوں تو ڈویجنل لیول پہ کروانے چاہیں گے ایک سوال اور بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے عراقین جو ہیں وہ استیفہ دیں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جواب نہیں دیا میرے لیٹر کا تو الیکشن کمیشن کے باہر آکے وہ دھرنا سجائیں گے تو تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ پھر دھرنا ورنا کب شروع کریں گے دیکھیں جی میں یہ کہتا ہوں کہ جو جو جوڈیشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے اور جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں اپنے تحفظات کا کیا ہے ظہار ان کو استیفہ نہیں دینا چاہیے تھا اگر حکومت ایسی ہوتی جو قانون کی حکمرانی پہ بلیب کرتی تو ان کو سیک کر دینا چاہیے تھا سیک کرنے کی کوئی لیگل پرویئن نہیں ہے سرور صاحب سرور صاحب جوڈیشن کمیشن کے ریویو آپ ان کو ہٹا سکتے ہیں جو آپ کا سبیم جوڈیشن کانسل ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی فورم نہیں ہے دیکھیں آپ پارلیمنٹ میں پاس کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن آپ ووٹ کریں گے اگر نون لیگ ایسی ترمیم لائے آپ سرور صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں اگر نون لیگ یہ ترمیم لے کے آتی ہے الیکشن کمیشن کی ریفارم کی اور جو الیکشن کمیشن کے راکین کو ہٹانے کی تو کیا پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کے حق میں ووٹ کرے گی بلکل جی جو بھی ان الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جنہوں نے ناہلی جن کی ثابت ہو گئی ہے ملک کی سب سے بڑی اور ان کا ساتھ بھی دیں گے اور ہم لیڈ بھی کریں گے ساتھ بھی دیں گے اچھا اب آپ کے پاس چوئیس ہے مجھے بتایا گیا کہ آپ کی کوئی میٹنگ اگر آپ رکنا چاہیں تو میں زبیر صاحب سے جواب لے لوں تو آپ اس کو ریسپونڈ کر دیجئے گا تو میں زبیر صاحب کی طرف آنگا زبیر صاحب یہ جو مطالبات ہیں ان کے مجھے جانا ہے میٹنگ میں دو منٹ رک جائیں پرسنل ریکویسٹ ہے دو منٹ اگر رک جائیں ان کا جواب آپ سن لیں یہ پھر جواب دے کے آپ چلے جائیے گا دو چار منٹ ہمیں دے دیں مجھے آپ نے اتنی ٹائم دینا ہے جتنا آپ نے ان کو دیا تھا جی 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 سن لیں چودی صاحب آپ پہلے تو چودی صاحب جو ہے نا بہت اچھی بات کرتے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں پہلی بات چودی صاحب معذرت کے ساتھ کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے یا وفاقی حکومت نے پلس مائنس فل سٹوپ کمہ ایک بھی چیز کی خلاف وزی کی ہو یہ جو کہتے ہیں نا کھول دیں تو میں آپ کو چودی صاحب کو بتا دیتا ہوں آرٹیکل ٹو ٹونٹی فائیو ہے کونسٹویشن کا اس کے تحت دو آنلی فورم اور یہ سبتمبر دو ہزار چودہ میں دوبارہ ڈیسیشن دیا سپریم کورٹ نے the only فورم for election irregularities is the election tribunals اور election tribunals چودری صاحب مجھے جانا ہے اس سوال کا جواب مجھ سے لے لیں بھائی اس سوال کا جواب مجھ سے لے لیں میرا بھی دل کرنا تھا بڑے سوالوں کا جواب دے لیکن اگر میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں بات یہ ہے کہ اگر election commission میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھیلے کھولے جائیں تو پھر اپنی دھاندلی کو سر میری بات سن لیں چودی صاحب چودی صاحب سوری کہ ہم 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 تھیلے جو ہیں نہیں کھولنے دیں گے ہم ان کو چک نہیں چودی صاحب میری سوال کا جواب سن لیں عمران خان اور پی ٹی thank you very much thank you thank you چودی صاحب آپ میں ہمت نہیں ہے سننے کی میرے اگر آپ سوال میرا صرف دو منٹ سن لینا تو you will be speechless میں ابھی بتا دیتا ہوں تھیلے کھولنے یا تھیلے نہ کھولنے پہلے تو میں چودی صاحب کے لیے اطلاع کے لیے بتا دوں 39 decisions election tribunal نے پی ٹی آئی اخلاف دیئے ہیں 39 decisions 2013 کے election کے سلسلے میں سو اگر دو decisions ان کے favor میں آئے ہیں تو 39 decisions ان کے خلاف بھی آئے ہیں اگر یہ election tribunal کو ایک طرف مانتے ہیں جہاں decision ان کے favor میں آتے ہیں تو پھر پورے process کو مانیں سو جب ان کے خلاف decision آتا ہے جب رائے حسن نواز کے خلاف آتا ہے تو اس کو بھی مانیں جب دوسرے حلقوں میں ان کے خلاف آتا ہے تو اس کو بھی مانیں یہ نہیں dictate کریں گے کہ judge نے کیسے judgment دینی ہے کہ جی وہ تو انہوں نے تھیلے کھولے تھے یا انہوں نے تھیلے نہیں کھولے تھے دنیا بھر میں ندیم یہی طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ کا ایک definition ہے دوسری بات یہ ہے ان کے جو عراقین جو tribunal میں گئے اور جن کے اوپر فیصلہ ہے وہ نے 47 والے ہیں پی ٹی آئی کے کیسر جمال پھر نے 167 سے ہیں پی ٹی آئی کے رائے حسن اور نے 53 سے پی ٹی آئی کے غلام سرور نے 19 سے راج آمیر جہاں بھی آپ نے الیکشن کرویا ہے وہاں آپ جیت گئے ہیں بھائی دیو نے 1-1-0 پی ٹی آئی لاؤسٹ جاسف والا کیس جو ہے اور پی ٹی آئی کے اجاز چودری سے ون 08 یہ آپ کے بھائی لوگ تھے پہلے نے 29 پی ٹی آئی مراد سعید کا کیس ہے یہ بھی ڈگری والے ابھی یہ خیر اسے رلیٹ نہیں کرتے یہ ٹوٹل کیسز ہیں میں نے اس کی لسٹ کمپائل گی دیا ندیم میرا خیال ہے ہمیں ایک چیز کو پہ بڑا کلیلی کرنا چاہیے کہ ایک طریقے کار ہے درز جوڈیشل پروسس اور الیکشن کمیشن کا بھی جوڈیشل پروسس میں ہوتا ہے ایک عام آدمی کا بھی کیس اسی پروسس میں آتا ہے 90% کیسز جو ہیں وہ منٹینیبلیٹی میں پہلے ہی اڑ جاتے ہیں سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے انصاف نہیں ملا وہ انصاف کرنے کا طریقے کار جج نے ڈیفائن کرنا ہے پی ٹی آئی نے یا پاکستان مسلم لیگ نے نہیں ڈیفائن کرنا ہے کہ جج صاحب آپ اس طرح سے جائیں گے ججمنٹ دینے کے لیے تھیلے کھولیں نہ کھولیں وہ تو ایک پروسس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ ایناف ایویڈنس ہے تو وہ آگے جاتا ہے جس طرح اس نے یہ لیکن جو اس سے ایک اگلا مطالبہ عمران نے کیا ہے وہ ایک عجیب و غریب سا معاملہ ہے جس کے اوپر آپ دونوں جماعتوں کے ایک پوزیشن لینی چاہیے وہ ہے الیکٹورل ریفارم اور الیکشن کمیشن کی ریفارم وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے راکین استیفہ دے دیں ابھی چوزی سرور صاحب نے اس کا طریقہ کار تو وہی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کا یا مجھے ایک یاد پڑتا ہے کہ میں نے ڈار صاحب سے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا شاہ محمود قریشی بھی میرے خیال میں ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم استدعہ کریں گے کہ وہ خود سے رضا کرانا طور پر استیفہ دے دیں کیونکہ ادھر پروسسس تو وہی ہے جوڈیشل کانسل کیا اس کے اوپر کوئی رضا مندی ہے آج خورشیر چاہ نے بھی اس کے اوپر کر پاکستان نیوز پارٹی ہے ایک تو دیکھیں پاکستان میں صرف ایک انسٹیوشن نہیں ہے پاکستان تحریکی صاحب اور بھی بہت سے انسٹیوشنز ہیں اور بھی بہت سے لوگوں کی اور بھی بہت سے پولٹیکل پارٹیز کی ریزرویشنز ہو سکتی ہیں سو ہر ایک پولٹیکل پارٹی کی ریزرویشنز کا فورم بھی ایڈرس کرنے کا کانسٹیوشنل فریم ورک میں ڈیفائنڈ ہے ایک طرف تو آپ کانسٹیوشنل پروسس کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کانسٹیوشن اور نو کانسٹیوشن آپ یہ کریں نادرہ چیئرمن کے حوالے سے میں ریفرنس دے دیتا ہوں آپ ابھی نکل والے ایم او یو جو سائن کیا تھا جوڈیشنل کمیشن کو سیٹ کرنے کے لیے جس میں نادرہ چیئرمن کا ذکر آیا ہے اس جوڈیشنل کمیشن اس ایم او یو میں اور یہ اظہار کیا کیا ہے پی ٹی آئی کے طرف سے کہ ان کو فل کانفیڈنس ہے اور ندیم میں ابھی بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ لے لیں آسد عمر کو یا کسی کو فون لائن پر کہ ان کی مرضی سے یہ عثمان صاحب لگے تھے یا نہیں لگے تھے آج اگر وہ جا کے اپنا پروفیشنل کا اور پھر انٹیمیڈیٹڈ لینگویج یوز کرنا تھریٹننگ لینگویج یوز کرنا تو سی کہ وہ ریزائن کرے جس بکار کو اپنی پوزیشنل ہم نے ایم او یو سائن کر کے ابھی موہدہ نہیں ہوا لیکن ہم نے پی ٹی آئی سے کنسلٹ کر کے تو نیا چیر میں نادرہ لگایا کنسلٹ نہیں ان کی مرضی سے یہ میں آن ریکورڈ آبو کہہ رہا ہوں ان کی مرضی سے اور میں آپ کو دوسرا نام نہیں بتانا چاہتا جو ہم دینا چاہتے تھے جو ہم لگانا چاہتے تھے بٹ وی ہیڈ نو اوبجیکشن بکوز وہ اتنا ہائیلی پروفیشنل آدمی ہیں فواد چودری سے بھی رائے لے لیں فواد چودری سے پھر بریک کی طرف جائیں گے فواد چودری صاحب ای سی پی کے میمبرز کی ریموول اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا دیکھیں طریقہ کار جو آنریبل ملکوں میں یا آنریبل اداروں میں یا اور آنریبل لوگ کرتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ وہ خود الہدہ ہو جائیں آپ دیکھیں وہ دو ہزار بارہ میں ان کو پوائنٹ کیا گیا ہے دو ہزار گیارہ بارہ میں انہوں نے الیکشن کرائے ہیں انہوں نے جو الیکشن کرائے ہیں ان کے اوپر نہ صرف پاکستان کی ساری ہی سیاستی جماعتیں بلکہ جوڈیشل کمیشن کہتا ہے کہ ان میں بے ذابطگیاں ہوئیں اور الیکشن کمیشن نے اپنی جو تمام تر جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا نہیں کی ساری سیر امران خان کی حد تک بات نہیں ہے پپلز پارٹی مطالبہ کر چکی ہے کہ ممران جو ہے وہ الہدہ ہو جائے اے این پی تقریباً تمام ہی جو اپوزیشن ہے تمام ہی جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ جان چھوڑے نئے ممران جو ہیں ان کو آنے دیں اب وہ چار جو ہمارے ممران ہیں وہ چمٹے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک آپ ہمیں گزیڑ کے نہیں نکالیں گے ہم نے نہیں نکلنا اب دنیا میں تو اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے یہ الیکشن کمیشن کے ممران کر رہے ہیں اب طریقہ یہ ہے کہ ان کے غلاب جوڈیشل کمیشن میں آپ ریفرنس بھیجیں اب جوڈیشل کمیشن میں ایک ریفرنس تو دیکھیں مس کنڈکٹ کا یا انکومپیٹنس کا جائے گا یہ فرنکلی کوئی لیگل گراؤنڈ ایک مورل گراؤنڈ ہے اور ایک لیگل گراؤنڈ ہیں لیگل گراؤنڈ تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تیہ نے تیہ کر دیا ہوا ہے کہ آپ انکومپیٹنٹ ہیں and you must go لیکن اس سے پہلے میرے نظر میں تو یہ ہے کہ جب تمام پلٹک اب یہ کہ عمران خان فواز لیکن یہاں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں کہ جب جوڈیشل کمیشن میں تین عراقین سپریم کورٹ کے بیٹھ کے تین مطبر جج سپریم کورٹ کے بیٹھ کے یہ کہیں کہ بہت انکومپیٹنٹ ہے بہت ارگلارٹیز انہوں نے کی الیکشن کمیشن والوں نے تو جب سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس آئے گا تو وہاں تو بڑی سٹرونگ گراؤنڈز ہوں گی تو یہ بھی تو پاسیبل ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا جائے مطبع فواز سے ایک سوال ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم کبھی لیگل پروسس کیوں نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح کہا وہ چمٹے ہوئے ہیں اور ان کو مورالی ہٹ جانا چاہیے پٹ ایک دوسرا رستہ بھی تو ڈیفائنڈ ہے وہ لیگل راستے کی وضاعت کر رہے ہیں دیکھیں لیگل پروسس میں آپ کے دو زار سولہ ہو جائیں گے پرابلم یہ ہے نا کہ لیگل پروسس ایڈورسریل سسٹم ہے ہمارے ہاں اس میں ایک بڑا لمبے پروسس ہے لیکن کچھ موریلٹی بھی تو ہونی چاہیے دنیا میں ملک چلتے ہیں نظام چلتے ہیں کچھ نہ کچھ موریلٹی کی بنیاد کے اوپر یہاں پر آپ بلکل ہی اگر کہیں کہ جناب میں تو مانتے ہی نہیں کسی چیز کو اور جو کرنا ہے میرا کر لو یہ ریاض کیانی صاحب کے اوپر سنگین الیگیشنز ہیں پنجاب میں اور پھر سارے لوگ عمران خان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ دیکھیں آپ نے دھرنا دے دیا بڑا ظلم کر دیا زیادتی کر دی اس وقت وہ کہہ رہا تھا چار ہلکے کھول دیں اب الٹیمیٹلی وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے عمران خان اور یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر بھی عمران خان کا سٹینٹ بالکل صحیح ہے آپ لوکل گورنمنٹ الیکشن اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کیسے کرائیں گے جن کے اوپر الیگیشنز ہیں کہ انہوں نے دوزار تیرہ کا الیکشن صحیح نہیں کرائے میں بریک لے لوں میں لوکل گورنمنٹ والا ایشو بھی سامنے لاؤں گا سرور نے بھی ٹیک اپ کیا اس ایشو کو بریک لے لیں بریک سے واپسی فیز پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گئے موسیقی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں یہ مسئلہ سیٹل کیسے ہوگا کیونکہ ایک سو پچیس ابھی وہ ایک سو پچیس کا تو آ چکا ہے لودھرہ والے حلقے کا وان پائی فور ہے شاید اس کا بھی ابھی نتیجہ آنے والا ہے لودھرہ کا بھی میں بتا دوں پہلی بات تو یہ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے الیکشن ٹریبینلز تھے اور ہمارا یہ سرینڈ ہمارا ونڈیکیٹ ہوئے ہم ہمیشہ عمران کو اور پی ٹی آئی کو کہتے تھے کہ الیکشن ٹریبینلز میں آپ جائیں اور آپ گئے تھے اور جہاں سے آپ کو انصاف آپ کے بقول آپ کو انصاف ملا ہے اور کئی جگہیں ایسی تھی ٹریٹی نائن ہلکے ایسے تھے جہاں آپ کو انصاف نہیں ملا آپ کے بقول لیکن وہ تھا انصاف ہی وہ انصاف پر ہی مبنی تھا انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس سے بھی ایکسٹر جو کھول دینے کی بات کرتے ہیں اور وہ ٹرمز آپ نے اگری کیے جوڈیشنل کمیشن میں بھی کہ آئی تینک کوئی بھی محضب سسائیٹی ہوتی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی وہ جوالے دین آپ کی جماعت کتنا جو ہے وہ سیاسی طور پر خمیازہ بھگت رہی ہوگی کہ پہلے دن یہ ہلکے نہ کھولنے کا لیکن کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں پولیٹیکل پارٹی کی آپ اگزمپل دے دے اور خاص طور پر تھرڈ ورڈ کنٹری میں جہاں آوازیں اٹھتی ہیں دھاندلی کی کہ پہلے دن آ کے ڈیمانڈز ہیں بھائی آپ کو 45 ڈیز میں آف ڈی الیکشن الیکشن ٹریبینل موجود ہے آپ کو پٹیشن داخل کرنی ہے اس میں تو ہے نا پٹیشن اس لیے آپ نے پٹیشن داخل کی ٹوٹل ملا کے پروونشل اور نیشنل اسیمبلی کے ففٹی ایٹھ ہلکوں میں جس میں سے تیس تھے نیشنل اسیمبلی کے ٹوٹل اس تیس میں سے صرف انیس تھے پی ایم ایلین جاتی تھی تھی تو انیس پر آپ کو کنسرن تھا کہ جہاں آپ کے ساتھ پی ایم ایلین نے زیادتی کی ہے اور اس میں بھی آپ کے پاس ہائی کورٹ کے ٹریبینلز بہت بڑی چیز ہے اس میں آپ کا جوگی تھی فواد یہ آپ اس پہ کیا رہے ہیں نیشنل کمیشن کی ریپورٹ کے بعد مجھے لگا تھا کہ تحریک انصاف والے جو ہیں سیاسی طور پر مار کھا گئے ہیں مات ہو گئی ان کو لیکن اب یہ دو فیصلے ہیں ایک تو آگیا ایک سو بائیس والا اور دوسرا بدھ کو آنے والا ہے کیا ان کی بحالی کا سبب بنے گا سیاست میں دیکھیں بحالی تو ہوئی ہے تھوڑا سا ایک تو اس حساب سے دیکھ لیں کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان کا انٹرسٹ ہے کہ ایک وائبرنٹ اپوزیشن ہو ایک بڑی اچھی گورنمنٹ ہو اور ایک وائبرنٹ اپوزیشن ہو اگر اپوزیشن بلکل بیٹھ جائے گی تو حکومت جو ہے وہ تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایلین میں تو یہ زبیر صاحب ہیں یا ایک کوئی اور منسٹر ہے جو سٹیبل گورنمنٹ میں آرام سے کوئی ہاتھ بھی ملا لیتا ہے ذرا بات بھی کر لیتا ہے جو ہی حکومت سٹیبل ہوتی ہے یہاں تو گردنے جو ہیں وہ نیچے سے لے کی اوپر تک سریعہ آ جاتا ہے تو ایک تو بڑا ضروری ہے کہ اپنی حساب کتاب میں رہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اتنی مضبوط نہ ہو جائے کہ کل نواز شریف صاحب آگے بادشاہت یہ ناؤنس کر دیں سو ایک تو یہ جو بیلنس ہونا ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا ہوتے رہنا چاہیے آپ کی بات سے جو ہے نا ایک پیپلز پارٹی کے وزیر کی بات مجھے یاد آگئی ان کی حکومت کے آخری دن تھے آپ بھی اس وقت پیپلز پارٹی میں تھے تو انہوں نے کہا کہ ہماری کرپشن کے اوپر تو روز پروگرام کرتے ہو نا نون لیگ والوں کی حکومت آ لینے دو وہ تمہیں ڈنڈے بھی ماریں گے اور تمہاری خلاف ایکشن ملیں گے یہ ہم ہی تھے کہ تمہاری بات سنکے تمہارے ساتھ بیٹھے میں چاہے بھی رہے اور حس بھی بڑھا آج آپ نے دیکھا چودری نصار صاحب چودری نصار صاحب آپ نے دیکھا کس قدر وہ نراز تھے کہ میڈیا بات کیوں کرتا ہے ہمارے اوپر اور یہ ان کو جو ہے بیٹھ کے ان کو شرم نہیں آتی ہم پہ تنقید کرتے ہیں یہ وہ آپ کی اجازہ سے مصطفیٰ عزیز عبادی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ایک اور بڑا اہم ایشو آپ نے استحقام کی بات کی تو ایمکیو ایم کے استیفے اس وقت بہت بڑا ایشو ہے ہماری پولٹکس میں جیسے تحریک انصاف کے استیفوں کو ہم نے کئی مہینے ڈسکس کیا الٹیمیٹلی حل یہی تھا کہ وہ واپس لے لیتے اس وقت ایمکیو ایم کے استیفے ایک بہت بڑا کرائسیز ہے سندھ اسمبلی میں پچاس سے زائد آرہکین ہیں ان کے پوری اسمبلی کی جو چلنا ہے اس کا دشوار نظر آتا ہے اگر یہ پروسس جو کمپلیٹ ہو جائے اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں وہ بڑا ان کا ایک چنک ہے اگر وہ ہلتے ہیں تو نہ صرف آپ کا بڑا اربن سینٹر ڈسٹرب ہوتا ہے اسی طریقے سے فیڈل گورنمنٹ ہلتی ہے تو مصطفی عزیز عبادی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مصطفی صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں ابھی ٹاکس چل رہی ہیں فیڈل گورنمنٹ اوپر نام سے آپ کو ویلکم کر رہی ہے کہ آپ واپس آئیے اسی طریقے ہم قبول نہیں کریں گے پارلیمان کا حصہ بنیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ لندن میں ہی رابطہ ہوا ہے اور الطاف حسین سے ان کی مرضی منشاہ اور رائے مانگی گئی ہے کیا فیصلہ ہے بہت شکریہ نبیم علیہ صاحب آپ اور آپ کے انہمانوں اور سننے والوں کو میرا سلام آج اینکیم کے وقت کی ملاقات کی وزیر عزیز عزیز صاحب سے ڈاکٹر پاو ستار بھائی کی سردوائی میں تو ہم نے اپنے جو کہنا چاہیے کہ جو تاہفزات ہیں جو شکایات ہیں وہ وزیر عزیز صاحب کے سامنے رکھی ہیں اور انہیں ان تمام تفصیلات سے بھی آگا کیا ہے جو کچھ معاولہ دائلت قطع ہوئے ہیں جو لوگ ناپتہ ہیں دلسو سے زیادہ کارکمان اور جو باپچار جسو ہوتے ہیں ان سے انہیں آگا کیا ہے اور اس بات کو ایک مرتبہ پھر یہ ہماری طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ ہم آپریشن کے یہ کسی دارے کے قطع اصلاف نہیں ہیں ہمارا ہمارے تحفظات کو اور اب دیکھیں سنائے کے کمیٹی وغیرہ بھی وزیران صاحب نکاحہ بنانے کیلئے سلسلے میں تو اب یہ ایک بہرحال یہ ایک پوزیٹیو ہے چیز کے کم سے کم آپ شکایت کو سننے کا آغاز تو کر رہے ہیں آپ اسے مصبت انٹریکشن قرار دے رہے ہیں جو آج وزیر آزم سے اور ابھی شام میں ساگدار صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کہہ رہے ہیں یہ مصبت پیش رفت ہے جی یقیناً دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو آغاز کرنا ہوتا ہے تو بات وہی ہے کہ آپ شکایت کا اضالہ اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ جب کم سے کم آپ تفصیل سے اور تسلی سے متفقہ پی ٹی آئی والوں کو بھی یہی مشورہ دیا جاتا تھا اور آپ کو بھی وہی مشورہ حکومت میں دیا اور ہم بھی آپ سے یہی چاہیں گے کہ پارلیمان کا حصہ بن کے تو اس پروسس کو آگے چلنے دیجئے جو اس وقت سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے چلے تو اس کے اوپر الطاف حسین صاحب سے ابھی شام میں اشیر بات مانگی گئی ہے کیا اشیر بات دے دی انہوں نے ایک استیفے واپس لے لئے تھے دیکھیں عذاب بھائی نے تو اگر آپ کو یاد ہو جس روز ہمارے اکان پارلیمنٹ نے استیفے دیئے ہیں اس روز ہی عذاب بھائی نے جیو ٹی وی کے پرانکے پرل ٹاک میں حامد نی صاحب اور جو دیگر امامان تھے ان سے گفتو کرتے اس وقت جس روز ہی نے کہا کہ جو شکایت ہیں ان کا اضالہ کر دیا جائے تو یقیناً ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی پتھر پر لکی والا معاملہ تو نہیں ہے سیاست میں پوسیبلیٹیز ہوتی ہیں دروست ہے تو مصطبی صاحب اگر براہ راست اس کا میں جواب مانگوں کیونکہ میں اس پر خبر بھی چلانا چاہوں گا تو ایمکو ایم امادہ ہے کہ اس کی ریزرویشن تحفظات ایڈریس کرے فیڈل کمیٹ تو ایمکو مصیفے لینے پہ تیار ہے جنب ان کو دور کر دیا جاتا ہے جو زیادتیاں ہیں ان کا اضالہ کر دیا جاتا ہے تحفظات ان کو دور کر دیا جاتا ہے اور تو یقیناً ہم بھی اپنے فیصلے پر نظر شانی کر سکتے ہیں آپ ساتھ ہی رکی ہے اب آپ بتائیے جی زبیر صاحب آپ کو رسپانڈ کرنا چاہیے تاکہ معاملہ کی سیٹل ہو لٹکنا نہیں چاہیے دیکھیں پہلے دن سے ظاہر ہے ہمارا محقف یہی تھا جو آپ نے کہا کہ ہمارا پی ٹی آئی کو بھی یہ مشہر تھا ایمکیوم کو بھی یہ مشہر ہے اور میرا خیال ہے یہ سیاست میں جو نئی چیز آئی ہے کہ این بلوک تمام جماعت ریزائن کرتے میرا خیال ہے کوئی بھی پاکستانی اور پی ٹی آئی اور ایمکیوم دونوں بھی اگری کریں گے کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اچھی چیز نہیں ہے اور پارلیمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اتجاج کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ووک آؤٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں منایا جاتا ہے ساری دنیا کی پارلیمان میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کے عوام کا کیا قصور ہے پاکستان کے عوام نے الیکٹ کر کے ہوں گے پاس ان کو بیٹھے مظلوب آئے گی ان کو ویلکم کریے کہ واپس آئے تو ان سے میں پوچھوں گو کہ کب آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کراچی اور ہیدراباد کی نمائندہ جماعت ہیں اور جو پاکستان کا دل آپ جس کو کہہ سکتے ہیں بزنس آپ ہیں پاکستان کا دل پارلیمنٹ میں واپس ہمارے لیے یہ بھی دلائٹڈ کہ اگر وہ واپس آئیں گے اور اپنا رول پلے کریں گے اور ان کے جو تحفظات ہیں جو جائز تحفظات ہیں ان کا ازالہ بھی ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں جی بلکل براہ راست جواب ہے مستوح صاحب کوئی افس انٹ بٹس نہیں ہے تو آپ کو واپسی کا راستہ آپ کے لیے کھلا ہے آپ اس جسر کو جو یہ اوپر نام سے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں قبول کرتے ہیں میں زبیر عمر صاحب کو اپنا سلام عوصر کرنے کے ساتھ میں ان کی باتوں کا میں خیر مگزم کرتا ہوں لیکن اس سے اضافی ایک چنگلہ میں احس کروں اف نہیں لگانی آپ نے دیکھئے میں نے آپ کو شاباشی دینیاں اگر آپ نے قبول کر لی ان کی اچھت جسٹر تو اونیر شاباشی دوں گا اف لگ گیا تو شاباشی رکھ جائیں میں تو اس کے آگے کی بات کر رہا ہوں کہ زبیر عمر صاحب مسلم لیگ نون کے کوئی عام رہنمہ نہیں ماشاءاللہ وفاقی وزیر کے منصب پر فائد ہیں تو زبیر عمر صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایمٹیم کی شکایت کا اضالہ ہونا چاہیے زبیر عمر صاحب تو اس فورم کی ممبر ہے جو جہاں پر بٹھ کر یہ حاصلہ کیا جا سکتا ہے تو آپ تو کرائی ہیں حضور اچھا آپ میرا خیال میں میں ایک لاس لائن آپ سے لے لوں پھر میں فواد صاحب کی طرف جاؤں گا انہوں نے تو یقین دہانی کرا دی پرائم منسٹر ہاؤس نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ جائز تحفظات دور کریں گے تو آپ اب اپنے ڈیسیئن کو ریویو کر کے واپسی کا راستہ اکتیار کر لیجئے مشورہ بھی ہے اور آپ کا جواب بھی چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ اس سے پوچھیں نادیمی ہاں جی عزیز عبادی صاحب واپس ہے جی تو میں نے اس کیا اس کیا ہے نا اس کیا ہے واپس لے لیجئے واپس لے لیجئے اور آج لیجئے خوش رہی ہے مستوار صاحب بہت شکیہ بریک جو ہے بریک سے واپسی پہ فواد صاحب کے پاس چلیں لاہور سٹوڈیو بریک لے لیجئے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ابھی سما نے ایک ویڈیو کلپ دکھایا رشید گوڈل صاحب کا جو بہت اچھا کلپ اس سنس میں ہے کہ جس دن سے یہ واقعہ سامنے آیا تھا بہت سی ایسی تصویر تھی جو میرے خیال میں ہمارے چینل سمیت بہت سارے چینلز کو نہیں دکھانی چاہیے تھے لیکن یہ وہ تصویر ہے جو میں نے ابھی پروڈیوسر صاحب کو کہا کہ یہ کلپ ضرور دکھائیں کیونکہ اس میں وہ رو بسہت نظر آرہے ہیں اشاروں کنائوں سے اپنی فیملی سے بات کر رہے ہیں ان کی فیملی کے توسط سے ہی سامن چینل کو یہ کلپ ملا ہے تو اس میں وہ صحت کی جانب ان کا ایک سفر جاری ہے بیسٹ آف لکھ ان کے لیے اچھی خواہشات کرلہ انہیں جلدی صحت اتا کریں فواد چودری آپ کی طرف واپس آ استیفہ والا کرائسز ابھی پی ٹی آئی والا ختم ہویا تو ایم کی ایم والا ابھی جاری ہے تو سٹیبلیٹی پروٹیکل سٹیبلیٹی وہ اس جیسے واقعات کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے جیسے گوڑل صاحب والے واقعات ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں ایک تو پہلو ہے جو آپ نے ڈسکس بھی کیا ہے اور ایم کی ایم کو آنا بھی چاہیے زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا آنا بھی چاہیے یہ بالکل صحیح بات ہے مین سٹیم میں رہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ایک تھوڑا دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کن شرائط کے اوپر آنا چاہتے ہیں اور مین سٹیم میں رہنا چاہتے ہیں اگر وہ ان شرائط پہ آنا چاہتے ہیں کہ قربانی کی کھالیں ساری ایم کی ایم کو جمع کرنے دیں اور کوئی نہ رکے اگر وہ اس شرائط پہ آنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو کرائمز میں ملوث ہیں ان کو پکڑا نہ جائے بلکل نہیں بات ماننی چاہیے اور میرا نہیں خائل کہ وزیراعظم صاحب اور جنرل نوید مختار یا جنرل بلال جو ہیں وہ مانیں گے بھی کیونکہ وہ بڑے کلیر ہیں اس معاملے کے اوپر یہ قربانی کی کھالیں تو نہ ایم کی ایم کو اکٹھی کرنے دینی چاہیے نہ جماعت اسلامی کو اکٹھی کرنے دینی چاہیے کیونکہ یہ بلینز آف روپیز کی ٹریڈ ہے اور یہ جو بلینز آف روپیز ہے اللیگل ایکٹیوٹیز میں استعمال ہوتا ہے پلٹیکل پارٹیز کے ونگز جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں اور یہ قربانی کی عید آ رہی ہے آگے اور سارا جو ایک پوری ہر جو وہاں پہ کراچی کی پارٹیز نے سری اور باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بل لبوم پارٹیز جو ہیں انہوں نے یہ جس بھی معاملے میں کراچی کا امن متاثر ہونے کا خدشہ ہو یہاں فواد ایک چیز جو ہے بڑی ضروری ہے کہ جس بھی چیز سے کراچی کا امن ہل سکتا ہو متاثر ہو سکتا ہو اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے وہ خواہ کوئی بھی جماعت ہو پاکستان کا امن سب سے زیادہ پاکستان کے لوگوں کا تحفظ یہ آپ کی بات صحیح ہے ایک میں آپ کو کلے دکھاؤں گا اس کے اوپر میں دونوں سے آپ سے جواب چاہوں گا عمران کا ہی سینٹ ہے آج تو وہ بھی دکھائیے پروڈیوسر صاحب اس کے اوپر زبیر صاحب سے بھی ان کو پتہ نہیں اچھا لگے یا نہ لگے لیکن پوچھتے ہیں زبیر صاحب سے پھر فواد سے بھی پوچھیں گے دکھائیے گا جی ہماری پارٹی کے اوپر الزام لگایا گیا کہ یہ سارا دھرنا کیا گیا تھا فوج کے جنرلز نے ہمارے سے کروایا تھا فوج کو بدنام کر رہے ہیں یہ نون لیگ کی پرانی عادت ہے تین وزیر ایک بات کر رہے ہیں لواز شریف معصوم شکل بنا کے کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں جنرل پاشا اس بچارے کو ایسے بدنام کر رہے ہیں جنرل پاشا اگر میرے لیے چار لاکھ لوگوں کو کٹھے کر سکتے تھے منارے پاکستان میں تو جنرل مشارب کے لیے تیس ہزار لوگ کے لیے کٹھے کر سکتے تھے جی بس یہ ٹھیک ہے زبیر صاحب جنرل پاشا کو ایسی بدنام کر رہے ہیں پہلی میں نے تو نہیں کہا میں نے تو دوہزار چودہ میں جنرل پاشا کے رول پر تنقید کے وجہ میں نے کہا ان کو پورا حق تھا ہمیشہ کہا ہے اور وہ دو سال سے زیادہ ان کو ہو چکا تھا ہر پولٹیکل پارٹی میں جنرلز جاتے ہیں ان کا پورا حق ہے دوہزار یارہ میں آپ سے ملاقات ہوئے میں اس میں جانا اور آپ نے کہا اس وقت یونی فارم میں تھے میں آپ کا بھی کلپ دوبارہ پلے گا رہا نہیں نہیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ان اپروپریٹ ٹائم تھا عمران خان کے کیوں چھیڑ رہے ہیں ہمارے پاس بھی ان کا کلپ پڑا ہے اور وہ ہم بھی دکھا سکتے ہیں کل کیا پریس کانفرنس میں کیا اوکیزن تھا یہ بہت سنسٹیف ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسی کشیدگی نہ ہوئے جسے سیول ملٹری ایم بیلنس ہو اور ابھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں فوج اور حکومت ایک ساتھ کھڑی ہیں تمام ایکشنز میں میں اس معاملے میں دعا کہوں کہ اللہ کرے ایک پیچ پیلے بلکل انشاءاللہ کھڑی رہے گی لیکن فواج بھی چاہتی ہے فواج سے پوچھتے ہیں کیونکہ آپ اس کے اوپر صحیح جواب نہیں دے رہے ہیں میں گمار رہے ہیں جب میں کوئی کنٹرویرشل بات کروں تو صحیح جواب ہوگا فواج سے پوچھتے ہیں فواج یہ حکومتی وزراء نے سب سے پہلے کہا تھا کہ ایک ڈی جی آئی سائی نے پارٹی بنائی تھی دوسرے ڈی جی آئی سائی نے دھنہ کروایا تو اب یہ امنان نے آج جوابی ان کو فائر کیا ان کے آپ بتائیے یہ دیکھیں پی ایم ایل این کی وہ بات جو میں آگے آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو ہی سٹیبل ہوتے ہیں یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچیچیاں مردن کہ جو ہمارے مخالف ہوا ہم اس کو کس طرح زیادہ کٹ سکتے ہیں فوراں اس پہ آئے پہلے ہی ان کو سٹیبلیٹی ملی انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے خلاف کیس شروع کر دیا پھر جب سٹیبلیٹی ہوئی امران خان نے باولپور کا جلسہ کینسل کر دیا تیرال قادری صاحب نے پاکستان رنہ چھوڑ دیا انہوں نے جا کے موڈر ٹاؤن کر دیا سولہ سدرہ بندے وہاں پہ حلاق کر دیا شہید کر دیا اب پھر جو ہی تھوڑے سٹیبل ہوئے آپ دیکھیں کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے دونوں فورمر جنرلوں کو پاؤں سے پکڑا اور کہا کہ نہیں ہم آپ تو درمیان میدان میں آئیں گے نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو زبردستی لائیں گے یہ ایک کریٹین کا پرابلم ہے یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے ابھی بھی سٹیبل ہوں گے آپ دیکھیں گے پھر کوئی بھونگی ماریں گے یہ ایک پاکستان کی جو پولیٹکس کا ایک کہنے کے جو سٹیبلٹی نہیں آ رہی نا یا نہیں آتی اس کا میجر شیر جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل الیٹ کا ہوتا ہے جو اقتدار میں ہوتے ہیں پرابلم ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک کٹ جاتے ہیں پروٹیکولز میں در ادھر عام بندوں کے ساتھ ایکسس رسائی رہتی نہیں ہے ایک خاص طبقہ ہوتا ہے بیروکریٹس آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب تو اپنے منسٹرز کو چیف منسٹر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب تو وہاں پہ فواد حسن فواد صاحب سب کچھ ہے یہاں پہ جو سیکٹری صاحب ہوتے ہیں پرائم چیف منسٹر صاحب کے وہ سب کچھ چوتھے بندے کو تو وہ ملتی ہی نہیں ہے اور جو ان کا جونز کا تھوڑا کرے کے وہ بات سکتی نہیں ہے وہ بات سکتی نہیں جائے نہیں سکتا ہے فواد تاو کھا رہے ہیں ایک تو مطلب پرنسپل سیکٹری یا جو سٹاف ہوتے ہیں پرائم منسٹر کا وہ ہر پرائم منسٹر کا بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہی ملتا ہے نا روز سب سے زیادہ وہی ملے گا اور فواد حسن فواد اس نو ایکسیکشن سیکٹری تو پرائم منسٹر کی پرائم منسٹر اس میں کیا حیثیت ہے اور فواد حسن فواد جو اڈیشنل سیکٹری ان کی کیا حیثیت ہے آپ دل سے بتا دے مجھے کیا میں تو دل سے کیا پوچھ رہے ہیں نہیں یہ بات نہیں سنیں گے نہیں نہیں مجھے سمجھ دیا بات میں صرف فواد حسن فواد اس کے لئے یہ ضرور کہوں گا he is highly competent اور بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت competent آدمی ہیں دوسری بات یہ کہ میرا خلیب یہ جب آپ ڈیوٹرل ہوتے ہیں نا تو آپ پرائم کا وقت ختم ہو گیا جی محمد زبیر صاحب اور فواد چودری صاحب محمد سرور صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کے مصطفیٰ عزیز عبادی صاحب سب کو بہت شکریہ آج کیلئے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ